دیکھیں یہ جان بوچ کے ایک سادش کی جا رہی ہے اور گلگت بلتستان کے اندر سادش کیوں ہو رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں اس سے مبررہ مسئلہ میرے خلال میں گلگت بلتستان کا شوبہ بننا نہیں ہے جتنا ان کی شوبہ بن کے اگر پھر بھی ان کو ان کے معاملات نہ حل ہوئے پھر کیا کریں گے ساری پی کے حکمان نے جب سے آئینا گندوم تو بن کیا ہوئے آپ کو ترسل میند زیادہ گندوم ہوتا ہے بوٹوں کو زبانے میں جو گندوم دیئے سار اس کو کھانے قابل ہیں تو وہ اس میں مٹھاس نہیں ہوتی گندوم ایسے ہی ہے نا اور وہ ہیوی عجیب سی گندوم ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے دوسری بات سار ہمارے بس وہاں پر حل کیا اتنا بڑا ایشیو ہے آپ کو خود پتا ہے کہ وہ جو بیمار ہوتکے ہمیں پنڈی لانے پڑتے ہیں جتنا بھی ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ پتے ہیں پھر ہمیں ٹرک کے پیچھے لگا کے بس وڈ لیتے ہیں میں تو اسی لئے شڑک کے بات کہی ہے کہ اتنا بڑا جگہ ہو اور شڑک ایک ہو تو پھر اور وہیں وہ بس آپ کا جو رائی کوٹ بریج ہے اگر وہ بند ہو جائے تو بس پھر بند ہو جاتا ہے سب کچھ تو یہ تو بڑا ظلم ہے اور اسی طرح سے جو گیش کی سہولت ہے جو دیگر مشکلات ہیں اور سب سے زیادہ گیش جو ہے وہ میرے خیال میں گلگت بلتستان کے اندر اس کی ضرورت ہے کیونکہ گلگت بلتستان میں تھنڈ بہت ہوتی ہے اور تھنڈ کا اضالہ کرنے کے لئے آپ گیس بھی نہیں دیں گے ان کو یا تو ارضہ نرخوں پہ بجلی دیں کہ کنسکم وہ بھی بجلی کے ساتھ کریں اور جو طبی سہولیات ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ تو بڑا میرے خیال میں ایک ظلم ہے اس بہترین قوم کے ساتھ تھے اس کا اضالہ فوری ہونا چاہیے لیکن وہ یہی بات ہے کہ آپ کو سیاسی پارٹیوں سے بالتر ہو کے گلگت بلتستانی ہو کے جو ہے وہ کردار ادا کرنا پڑے گا اگر آپ سیاسی وابستگیوں میں لگے رہیں گے تو ٹرک کی بچتی کے پیچھے ہی لگیں گے اور ٹرک رکھتا نہیں ہے وہ چلتا رہتا ہے شکریہ سر آپ نے ٹیم دیا میں بہت شکریہ آپ کا بہت مربان ادالت کی اور فیصلہ کی ان سب کا وجود عوام سے ہی متسلک ہے سین بلغاری کے ساتھ اے بی سی اُردی